اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم do while loop کو ڈسکس کریں گے do while loop بھی ہمارے پاس کچھ set of statements کو بار بار execute کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ while loop سے اس لیے different ہے while loop کے اندر ہم condition پہلے چیک کرتے ہیں اور loop کی body کو بعد میں execute کرتے ہیں لیکن do while loop کا اگر آپ syntax دیکھو گے تو آپ دیکھو گے کہ ہمارے پاس body loop کی پہلے آ رہی ہے اور اس کے بعد ہم condition کو چیک کر رہے ہیں یہی difference ہے do while loop اور while loop کے اندر do while loop کے اندر ہماری condition false بھی ہوگی تو بھی ہم جیسے execute کرتے آ رہے ہیں تو ہم اپنی body کو ایک دفعہ تو لازم execute کریں گے اور پھر condition کو چیک کریں گے اگر false ہوگی تو ہم دوبارہ اوپر اس کی body کے start میں نہیں جائیں گے بلکہ یہاں سے ہی باہر نکل آئیں گے next statement میں چلے جائیں گے لیکن condition false ہونے پر بھی ہم نے کم از کم ایک دفعہ loop کی body کو ضرور execute کرنا ہے ٹھیک ہے اب آجائیے اس کے flow chart کے اوپر اگر آپ flow chart کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے program کی regular execution ہو رہی ہے ہم آ رہے ہیں ہم پہلے body کو execute کریں گے پھر ہم condition کے اوپر جائیں گے اگر ہماری condition true ہو جاتی ہے تو دوبارہ ہم loop کی body کے اوپر چلے جائیں گے اور دوبارہ سے loop کی body کو execute کریں گے پھر آ کے condition کو check کریں گے condition اگر ہمارے پاس false ہو جائے گی تو ہم پھر واپس body کے اوپر نہیں جائیں گے بلکہ false condition سے ہی نیچے next statement کے اوپر چلے جائیں گے اگر آپ اس کی body کو اس کے syntax کو غور سے دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے do کا keyword آتا ہے اس کے بعد do کے keyword کے نیچے ہماری body start ہو جاتی ہے body کی شروع والی bracket اور آخری والی bracket اور جہاں ہماری body ختم ہوتی ہے اس bracket کے آگے ہی ہم نے while لکھا ہے اور اس کے آگے ہم condition لکھتے ہیں جیسے ہم عام دوسرے while loop کے اندر لکھتے تھے اسی طرح condition بنائیں گے کوئی difference نہیں ہے لیکن ایک difference ہے ہم نے پہلے while کی condition کے بعد end of statement نہیں لگایا تھا لیکن یہاں پر ہم end of statement لگائیں گے یہ ہمارے پاس do while loop کا syntax ہے اس کو ہم follow کریں گے نہ تو while loop کے آخر میں condition کے بعد end of statement آتا ہے نہ ہی تیسا loop جو ہمارے پاس for loop ہے جو ہم آگے چل کے پڑیں گے اس میں بھی ہم condition کے بعد آخر میں نہیں لگاتے end of statement لیکن do while loop کے اندر ہم while اور اس کے بعد condition کے بعد یہاں پر end of statement لگاتے ہیں یہ syntax کا part ہے بچو اس کو دھیان سے یاد رکھنا ہے working میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا do while loop کی اس طریقے سے کام کرتا ہے تو do while loop میں working ہم already discuss کر چکے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس ہماری body execute ہوگی اس کے بعد condition چیک ہوگی اگر condition true ہوگی تو ہم دوبارہ سے اپنی loop کی body کے اوپر چلے جائیں گے اور اگر condition false ہوگی تو پھر ہم دوبارہ body کے اوپر نہیں جائیں گے بلکہ وہاں سے ہی باہر آ جائیں گے loop کی body سے باہر نکل آئیں گے اس کو دیکھنے کے لیے simple ہم اپنی ایک example دیکھتے ہیں جس میں ہم پانچ دفعہ i love پاکستان print کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ program simple جو programs ہم نے while loop کے اندر کیے تھے وہی loop آپ do while loop کے اندر کرو گے اور اس میں آپ کو کوئی changes نہیں نظر آئیں گی مطلب لگے گا یہ اسی طریقے سے ہو رہے ہیں صرف ایک loop کا structure ہم نے change کر دیا اور ایسا ہی ہے do while loop عام طور پہ ہم menu driven program ایسے program جس میں ہم نے یوزر کو پہلے menu دینا ہو کہ press one for this press two for this press three for this and press four for exit تو ایسی طرح کی چیزوں کو ایسی طرح کی programs کے لیے ہم do while loop استعمال کرتے ہیں i love پاکستان ہم نے five time لکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی header files لکھی اس کے بعد main function لکھا ایک end type کا variable لیا اس کو one سے initialize کیا do کے بعد ہم body کے اندر آ رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم printf میں لکھ رہے ہیں i love پاکستان ٹھیک ہے i love پاکستان لکھنے کے بعد میں نیچے جا رہی ہوں end کے اندر میں نے plus plus کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے end کو چیک کیا اب پہلی دفعہ جب میں condition چیک کروں گی تو میرے end کے اندر two value ہوگی one یہاں پہ میں نے initialize کرایا تھا ایک دفعہ printf میں میں نے i love پاکستان print کرا دیا اور end کے اندر plus plus بھی کر دیا ہے اب end 2 ہو گیا 2 is less than equal to 5 true ہو گیا میں کہاں چلی جاؤں گی یہاں چلی جاؤں گی ٹھیک ہے پھر printf میں i love پاکستان second time print کراؤں گی ٹھیک ہے end plus plus 3 ہو گیا 3 is less than equal to 5 true ہو گیا ہم اوپر چلے جائیں گی ٹھیک ہے پھر printf میں i love پاکستان print کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد end plus plus کیا 4 ہو گیا 4 is less than equal to 5 true ہو گیا پھر body کے اندر چلی جاؤں گی i love پاکستان 4 time کرا دوں گی print end plus plus 5 ہو گیا end 5 is less than equal to 5 true ہو گیا پھر دوبارہ do کے اوپر چلی جاؤں گی body میں i love پاکستان 5 دفعہ print کراؤں گی end plus plus 6 ہو گیا 6 is less than equal to 5 false ہو گیا اب یہاں صحیح میں next statement کے اوپر چلی جاؤں گی ٹھیک ہے clear ہو گیا پیٹا اس کے بعد جی difference بھی آپ نے کرنا ہے اور اپنے words میں لکھنا ہے اس کو رٹا نہیں مارنا دونوں چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ان کو آپ لوگوں نے اسی حساب سے یاد کر لینا ہے پروگرام آپ نے کرنے ہیں اس کے 12.11 12.12 اور 12.13 تین پروگرامز آپ نے خود کرنے ہیں ان میں جو چیز سمجھ نہیں آرہی وہ آپ نے میرے سے ڈسکس کرنے ہیں